پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا مینکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم اللذی ارتضا لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئَا وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَلِقَ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں زمین کا ضرور بھی ضرور خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو بنایا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم بنا دے گا اور یہ لوگ جو ان کے اندر در ہے اللہ رب العالمین ان کے اس در کو امن و امان سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کے بعد بھی جو لوگ نہ شکری کریں اور کفر کریں تو یقیناً یہ لوگ فاسق ہے دیکھئے اسی آیت کے تعلق سے ابن عاشور رحمہم اللہ بہت ہی شاندار بات لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی طرف کہ جیسے اللہ رب العالمین نے خلفاء امت ابی بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ وغیرہ کو جس طرح سے اپنی رضا کی بنیاد پر ان سے راضی ہو کر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مکمل کامل خلافت عطا کی اسی طرح سے ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اگر ان کے راستے کو اختیار کیا ان کے طریقے کو اختیار کیا تو اللہ رب العالمین انہیں بھی اسی طرح کی کامل خلافت عطا کریں گے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مشرق سے مغرب تک کی فتح دی تھی اور ان سے کسرا اور قیسر جیسی بڑی بڑی حکومتیں ان سے ڈرتی تھی لہذا یہ بنیاد بیس کس چیز پر ہے ایمان اور عمل صالح پر جو لوگ ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیں گے تو گویا انہوں نے ایک شرط جو اس کی شرط ہے خلاف کی جو شرط ہے اس کو چھوڑ دی اور یہاں پر کفر سے مراد وہی کفر ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح اور توحید سے محروم رہے اس کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ کے راستے پر چلے تو یہاں پر کفر مراد ہے اور جو لوگ اس طرح سے کفر کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں زلط و رسوائی عطا کرے گا جیسے کہ بعد میں لوگوں کو اللہ تعالی نے عطا کیا پہلے لوگوں کو عروج دیا ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کے عمل صالح کی بنیاد پر اور بعد کے لوگوں کو زلیل کیا کیوں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے آج دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالات ہیں ہر جگہ سے ڈر ہر جگہ سے خوف مسلمانوں کو لگا ہوا ہے پتہ نہیں کون کہاں سے آ کر کے مارے کون کہاں سے آ کر کے تقلیف دیں بس اسی ڈر میں پڑے ہوئے ہیں یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہم نیک نہیں ہوتے عمل صالح ہمارے اندر نہیں آتا جو شرط ہے استخلاف کے لیے اس کے بعد ناظرین چلتے ہمارے آج کے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم نے کئی سنتیں دیکھی آپ خود غور کیجئے کہ ہمارے اتنے سارے اپیسوڈز ہو گئے اس میں کتنی سنتیں ہم نے دیکھی کتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا اسی لئے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کے سامنے سلف کی ایک دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھو کہ وہ لوگ سنتوں پر کیسے عمل کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو کون نہیں جانتا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی حدیث لکھتا اس پر عمل ضرور بھی ضرور کرتا حتیٰ کہ جب میری آنکھوں سے ایک حدیث گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں حدیث لکھ رہا تھا میرے نظروں کے سامنے سے ایک حدیث گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا پچھنا لگوایا کپنگ کرتے ہیں گندہ خون نکالنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا اور اس جو ہے پچھنا لگوانے والے کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا ایک دینار دیا لہذا امام احمد بن حنبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حدیث کی کتاب کو بن کیا میں فوراں پچھنا لگوانے والے کے پاس گیا میں نے ان کے پاس پچھنا لگوایا سنگھی لگوائی اور حجامہ کروایا اور اس کو میں نے بھی ایک دینار دیئے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اللہ بر یہ امام احمد بن حنبل تھے امام بن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے مناقب امام احمد میں امام جوزی تقریباً جن کی وفات پانسو ستانوے ہجری فائیو نائنٹی سیون ہجری میں امام جوزی کی وفات ہے انہوں نے امام بن الجوزی نے اور انہوں نے امام احمد بن حنبل کے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو تین مثالیں میں آپ کو اور اگلے دروس میں دوں گا یاد رکھیے بات اس لیے ہوتی ہے نا کہ میں اور آپ عمل کریں جیسے یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے فوراً حدیث کی کتاب بن کی پہلے عمل کرنے کے لیے اس حدیث پر آگے بڑھے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے ایک نام الحسیب کے بارے میں یعنی حساب لینے والا کافی ہونے والا ہر چیز کے لیے کافی ہونے والا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اپنے اس نام کو استعمال کیا ہے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر استعمال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تمام خوبیوں کے باوجود عرب کے لوگوں سے پریشان تھے ان کی کرتوتوں سے پریشان تھے تکلیف میں تھے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس نام کے ذریعے سے ایک بات بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس نام کو ذکر کیا ہے وقفہ باللہ حسیبہ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر لیکن ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال کروایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود عرب کے جو مشرقین سے پریشان تھے تکلیف میں تھے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اپنا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو میرے لئے کافی ہے میں اپنا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو میرے لئے کافی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا پس اگر یہ اس کے بعد بھی اپنا مو پھیر لیتے ہیں تو آپ کہیے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر توقل کیا بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے عرش عظیم کا رب ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب کبھی آپ اس معاملے میں یا کوئی بھی آپ کو تکلیف دے کسی بھی معاملے میں آپ پریشان ہو آپ چھوڑ دے ان کو اور کہیں کہ میرا اور تمہارا معاملہ جان دو اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمین بھرپور اس کا حساب دینے والا ہے اور مشکل کے وقت بھی معمول یہی تھا نا صحابہ سلف کی دعا انبیاء اکرام کی دعا کیا تھی جب آکھ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے موقع پر ایسی تکلیف دے موقع پر ایسی پریشانی کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہی دعا کی حضبون اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے تو یہ ایک بہت اچھی دعا ہے آگے ذکر آئے گا کہ ایک بہت اچھی دعا ہے یہ جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے اور اس لفظ سے اور بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں نمیر صاحب نے صدق جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں